السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامائین آج ہم شہد کے فوائد جانیں گے شہد کھانے سے کیا کیا فائدے ہوتی ہیں حکیم لوگوں نے شہد کے تو بہت سے فوائد لکھے ہیں لیکن چند فائدے ہم بیان کرتے ہیں کہ اگر شہد کو نہار مو چانٹا جائے تو اس سے بلغم دور ہوتا ہے ہاں جی جس کے بلغم کی شکایت ہے تو اگر نہار مو بینہ کچھ کھائے پیش شہد کھائے تو اس کا بلغم ختم ہو جائے گا اور اگر انسان کانٹینیو روج معمول بنا لے کھانے کا تو اس سے کیا ہے کہ میدہ ساف رہتا ہے پیٹ میں بدحجمی نہیں ہوتی ہے اور جو کھاتا ہے وہ حجم ہو جاتا ہے اور جو پاخانہ پشاپ ساف ہوتا ہے اور جسم کی گندگیاں باہر نکل جاتی ہیں جسم کی بیماریاں پیٹ کی وہ شہد کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں اور میدے کو اعتدال پر لاتا ہے یعنی کی میدے کی جو کمیاں ہیں وہ دور کر دیتا ہے اور جو معمول ہے جو کام کرنے کا جو طرز ہے میدے کا پیٹ مکہ وہ برابر کر دیتا ہے وہ صحیح کر دیتا ہے اور شہد کھانے سے دماغ میں قوت ہوتی ہے دماغ تیج ہوتا ہے اور جسم کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے کھون پیدا ہوتا ہے اور قوت باہ میں تحریک پیدا ہوتی ہے قوت باہ کسے کہتے ہیں قوت باہ کی آدمی کے اندر خواہش کم ہوتی ہے خواہش مر جاتی ہے اور بیوی کے پاس ہوتے ہوئے بھی آدمی کی خواہش نہیں رہتی جیما کی اور یا جیما کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں رہتی ہے اس قادو کے اندر جان نہیں آتی ہے تو اگر شہد کھائے گا تو اس کے اندر یہ قوت باہ کی کمی دور ہو جائے گی اور اس کے اندر جوش اور خروش پیدا ہو جائے گا اور مسانہ کے لئے مفید ہے اور سنگ مسانہ مسانہ کی پتھری کو بھی دور کرتا ہے اور بند پر شاب کو بھی کھولتا ہے شہد اور فالی اور لقوہ کے لئے بھی مفید ہے فالی اور لقوہ کی بیماری بیمار آدمی اگر کھائے تو ٹھیک ہو جائے گا اور جس کے گیس کی بیماری ہے اگر کھایا کرے تو شہد کھائنے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اور یا خارج ہونے لگتا ہے اور سب سے بڑی خوبی ہے کہ بھوہ کی زیادہ لگتی ہے جس کے بعد حجمی کی سکایت ہے کھانا حضم نہیں ہوتا ہے اور جسم میں لگتا نہیں ہے تو کھانا حضم ہوگا اور پھر وہ بھوہ کو بڑھے گی کھانا کھائے گا پھر اس کے جسم میں لگے گا تو اور بہت سے فائد ہیں تو اب اتنے ہی پر اکتفا کرتا ہوں پھر اگلی بار نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تکلے خدا حافظ